ہلو ایوریون کیسے امید کرتا ہوں کی سم مزے میں ہوگئے سواگت ہے آپ کے ایک اور نئی ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ سون کا جو گولڈن ویزا ہے یا پھر سون کا القبیر ویزا ہے یا سون کا حالی ویزا ہے وہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کی کتنے پرائس میں آپ کو مل سکتا ہے اور کیسے اس کا کیا پروسس جانیں گے اسی ویڈیو میں پورا بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دوستو اگر یوٹیوب پہ پہلی بار آرہا ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر سون کا آزاد ویزا لے رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کی سون کا آزاد ویزا کیسے ملتا ہے اور کتنے پرائس میں ملتا ہے اس کا کیا پروسس ہے اس سے پہلے بھی میں ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال چکا ہوں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میرے یوٹیوب پہ جا کے آپ اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے کی سون حالی ویزا سون کبیر ویزا یا پھر سون کا جو گولڈن و ان بیزوں کو ہم پہ چانیں گے کیسے کی یہ ہمارا القبیر ویزا ہے یا پھر سون کا حالی ویزا یا سون کا گولڈن ویزا جو ہے اور پھر بات کریں گے سون کا گولڈن ویزا کس کے لئے ملتا ہے تو میں بتا دوں یہ خاص ویڈیو میں اس لئے بنا رہا ہوں کی ایک بھائی کا کمنٹس آیا تھا وہ بول رہے تھے کی سون کا حالی ویزا یا پھر سون کا جو مبارک القبیر ویزا ہے اس کو ہم کیسے پہچانیں گے اور گولڈن ویزے کا کیا پروسس رہے گا اور گ میں بتا دوں میرے بھائی اگر آپ نے سون کا آزاد بیزا لیا ہے چاہے وہ سون حالی ہو سون مبارک القبیر ہو سون مذرہ ہو یا پھر آپ نے گولڈن کا بیزا لیا ہے تو ان چیزوں کو جاننے کی کیسے آپ کو ایک میں ٹرک بتاتا ہوں کہ بہت سی آسان ٹرک ہے جو آپ آرام سے فالو کر کے جان سکتے ہیں اور جو گولڈن بیزا ہے تو میں بتا دوں جو گولڈن بیزا ہے وہ بیجنس مین جو ہیں یہاں پہ جن لوگوں کی بیجنس چل رہے ہیں ان کے لیے وہ بہتر بیزا ہے جو گولڈن بیزا کہلاتا ہمارے تمہارے لیے کیونکہ ہمیں بیجنسی نہیں کرنا ہے قبیت کے اندر تو گولڈن بیزے کا ہمارا کوئی بھی چانس لینے کا نہیں بنتا ہے اگر آپ کو آزاد آنا ہے تو سون حالی بیزا لے لو سون مبارک القبیر لے لو یا پھر خادم کا بیزا لے لو یہ ہمارے برک کے حساب سے بہت ہی اچھا بیزا ہے اور جو گولڈن بیزا ہے وہ صرف آپ کو اگر بیجنس کے طور پہ آنا ہے آپ کا بیزنس چل رہا ہے وہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے اب بات کریں گے کہ ہم اس کو پہچانیں گے کیسے تو دوستو میں بتا دوں جب بیجا ایشو ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو اجنے عمل ملتا ہے اب بہت سے لوگوں کو ابھی اجنے عمل نہیں ہے تو میں پک لگا دیتا ہوں آپ دیکھ لو اجنے عمل تو یہ اجنے عمل جب پیپر آپ کو ملے گا تو آپ کو اس اجنے عمل میں ایک رائٹ کورنر پہ اس پہ لکھا ہوا ملے گا اردو میں کی مبارک القبیر یا پھر سنحالی بیزا ایسا لکھا ہوا رہے گا تو یہاں سے آپ آرام سے پتا کر سکتے ہو کہ یہ ہمارا سنحالی بیزا ہے یا پھر مبارک القبیر کا بیزا ہے جو بھی بیزا ہے وہ آپ یہاں پہ آرام سے چیک کر سکتے ہو یہ لکھا ہوا رہے گا بچ دونوں میں یہ فرق ہے کہ سنحالی جو بیزا ہے وہ آپ ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے کبھی بھی اس کو ٹرانسفر کرا سکتے ہو لیکن مبارک القبیر ویزا ایسا ہے وہ ایک سال دو سال تین سال آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کرا سکتے ایک ہی کفل کے پاس آپ کو کام کرنا پڑے گا وہ آئی ہوکہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر سمجھ میں آئی ہو تو لائک اور سیئر ضرور کرنے اور ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہم لاتے رہے آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو